حضرت روت علیہ السلام کی قوم جو ہے لباتت اغلامبادی میں گری ہوئی تھی اور حضرت روت علیہ السلام جو نبی تھے پیغمبر تھے انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا اللہ کے قوم سے سمجھایا مگر قوم رائے راست پر نہیں آئی تو اللہ تعالی نے اس قوم پر چار عذاب نازل کیے سب سے پہلے رزلہ آیا دوسرا جبریل علیہ السلام کی چیخ فرشتے کی چیخ تیسرا پتھروں کی بارش اور چوتھا اللہ نے ان کو زمین سے یوں اٹھایا اور اٹھا کر یوں الٹا پلٹ دیا فائل اور مفہوم یعنی کرنے والا اور کرانے والا حکمت کے حیات سے بھی دونوں کو نقصان ہے کیونکہ لباتت اور اغلام منشاہ قدرت کے خلاف ہیں اس لیے فائل اور مفہوم دونوں کو دنیا میں بھی سزا بگتنا ہوتی ہے فائل کا عضو تناسل ٹیڑا ہو جاتا ہے چھوٹا رہتا ہے عورت کے قابل نہیں رہتا اور انتشار کی کمی ہوتی ہے بعض اوقات جو ہے صورت انزال کی شکیت ہوتی ہے جریان ہوتا ہے اطلاع ہوتا ہے مفہوم کے پخانہ روپنے کی جو قدرتی صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ڈے اجادہ باؤ پڑھنے سے اور سننے میں آیا ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ مفہوم کو ایسا کرانے کے لیے کچھ عرصہ بعد جو ہے لوگوں پر روپیہ پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے اپنی آگ بوجھانے کے لیے اور یقیناً جو ہے اس میں انسان ساری زندگی جو ہے پریشان رہتا ہے بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے اور یہ جو فیل اور مفہوم کا لواتت اور اگلام بازی ہے اس سے دنیا کی ریسارچ ہے ڈبلی او ایچوں کی ریسارچ ہے کہ ایڈز کا جو مرض ہے سب سے زیادہ جو پھیل رہا ہے وہ اگلام بازی کی وجہ سے پھیل رہا ہے لواتت کی وجہ سے پھیل رہا ہے موسیقی